اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر شکوک کے گہرے کالے تیرہ و تار سائوں میں چھپا قومی منظر نامہ اگرچہ مدھمسی روشنیوں کے ساتھ ایک کہانی تو سنا رہا ہے مگر یہ کہانی کتنی قابل اعتبار ہے اس پر ابھی وقت ہی فیصلہ کرے گا ڈی چوک کہیں نہیں گیا وہاں کھڑے کنٹینرز ابھی موجود ہیں میں نے ارس کیا تھا کہ یہ ذہنوں میں کھڑے ہو گئے ہیں اور جہاں سے اب کلام کرتے ہوئے عوامی احساسات اور جذبات تک پہنچنے میں یہی کنٹینرز ہائل رہیں گے آج اس کی کچھ کوشش ہوئی پہلی کوشش تو یہ تھی کہ تحریک انصاف کے کچھ رہنماوں کو عمران خان سے ملنے دیا گیا یہ وہی رہنما ہے جن پر ان دنوں خود تحریک انصاف کے کارکنان انتہائی شدید نویت کے سوالات اٹھاتی ہیں آج جن رہنماوں کو ملنے دیا گیا یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے کہ خود پی ٹی آئی کے اندر موجود بعض لیڈرز نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ان رہنماوں کے خلاف ایک وائٹ پیپر تیار کر کے عمران خان تک پہنچایا جائے گا یعنی وہ رہنما جو قابل اعتراض حالات میں اس وقت تحریک انصاف کے کارکنوں کے ذہنوں میں موجود ہیں انہیں مزید مشکو ایسے بنا دیا گیا کہ بجائے یہ کہ ان کو ملاقات نہ کرنے دی جاتی اور انہیں ایک اعتبار فرہم کیا جاتا انہیں امران خان سے ملنے دیا گیا اور جو تحریک انصاف کے بانی چیرمن امران خان ہے ان کی بہن علیبہ خانم صاحبہ کو نہیں ملنے دیا گیا یوں یہ جو فرق آج پیدا ہوا اس نے تحریک انصاف کے کارکنوں میں مزید بیچینی پیدا کی پھر بیریسٹر گوہر نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے دو تین باتیں کہی امران خان کے حوالے سے امران خان کے حوالے سے انہوں نے پہلی بات تو یہ کہی کہ بانی چیرمن کہہ رہے ہیں کہ آپس میں تقسیم نہ ہو اور یہ وقت اتحاد کا ہے یہ بات نقصق سے بلکل درست ہے اور کسی تحریک میں کسی مجموعے میں کسی اجتماعیت میں جو بنیادی انصر ہے وہ اتحاد کا ہی ہوتا ہے لیکن باقی جو باتیں انہوں نے کہی ہیں اس پر کافی لوگوں کے کافی اعتراضات سامنے آئے ہیں خود تحریک انصاف کے کچھ رہنماوں سے جب میری بات ہوئی تو وہ اس عجیب و غریب قسم کی گفتگو پر عجیب و غریب قسم کے سوالات اٹھا رہے تھے مگر یہ عجیب و غریب قسم کی جو باتیں ہیں وہ آج کل کے عجیب و غریب حالات میں ہوئی نہیں سکتی اس لئے ان عجیب و غریب باتوں کو عجیب و غریب طریقے سے جب یہ حالات ختم ہوں گے تو ان حالات کے بعد پھر انشاءاللہ اٹھائیں گے ابھی جو معاملہ زیر وحث ہے وہ یہ کہ عمران خان کے حوالے سے بیریسٹر گوھن نے جو بہتر خبر دی ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ صحت مند ہے یعنی جو پچھلے بہتر گھنٹوں میں عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو شکوک اٹھائے گئے تھے اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان کے حوالے سے کم از کم بیریسٹر گوھر یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ صحت مند ہے عمران خان کا ڈی چوک کے حوالے سے جو موقف بیریسٹر گوھر کی زبان سے سامنے آیا ہے وہ کوئی بہت زیادہ سخت نہیں ہے انہوں نے بہت ہی نرم الفاظ میں اس پر گفتگو کی ہے اس لیے ابھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ عمران خان کے سامنے صورتحال کہاں سے کیا پہنچائی جاتی ہے اور اگلے دو چار ملاقاتوں کے بعد اور اگلے کچھ دنوں میں عمران خان اس پر مزید کیا گفتگو فرماتے ہیں البتہ ڈی چوک کے حوالے سے ایک بات تو بیریسٹر گوھر صاحب نے بھی کہی کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ گولی کیوں چلائی یعنی ڈی چوک کے حوالے سے جو اصل سوال ہے وہ یہی ہے کہ گولی کیوں چلائی کتنی لاشہ گری ہے کتنے لوگ وہاں پر جابحق ہوئے ہیں یہ ایک بحث ہے جو ہوتی رہے گی بیریسٹر گوھر نے ڈی چوک کے حوالے سے جو جابحق افراد کی تعداد بتائی ہے وہ بارہ بتائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بارہ ہی شہادتیں ہوئی ہیں ان کے الفاظ میں اور اس کے علاوہ جو بتایا جا رہا ہے وہ فیگر ہمارا نہیں ہے یہ بات تو بالکل درست ہے کہ پاکستان جس نازک بہران سے گزر رہا ہے اس میں جابحق افراد کی تعداد کے حوال سے کوئی بھی مبالغہ آمیز ہنسا کہیں سے بھی پیش نہیں کیا جانا چاہیے حقائق جیسے ہیں جس طرح کے ہیں جو کہ تو بیان کرنے چاہیے یہی معروضیت کا تقاضی ہے اور یہی سچائی کے ساتھ ہمارے تعلق کا امتحان بھی ہوتا ہے لیکن بریسٹر گوھر صاحب کی طرف سے بارہ افراد کے اس ہنسے کو خود تحریک انصاف کے باز رہنما بھی قبول نہیں کر رہے ہیں تحریک انصاف کے باز دوسرے رہنما دوسرا ہنسا بیان کر رہے ہیں مگر ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کی یہ جو موجودہ قیادت ہے یہ جو گفتگو کر رہی ہے وہ ڈی چوک کے حوالے سے ماحول کو سازگار بنانے کی کوشش کر رہی ہے مگر ایک دوسرا دلچسپ جو تناظر ہے وہ یہ کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ اس ماحول کو مزید گرما رہی ہے ایسا کیوں ہے کہ ایک طرف تحریک انصاف کی کوشش یہ ہے کہ ماحول سازگار ہو اور دوسری طرف حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ یہ جو تحریک انصاف کے حوالے سے ڈی چوک کا معاملہ ہے اس کو پسپائی کی شکل میں دکھائے جائے اس کو اس طرح دکھائے جائے کہ تحریک انصاف یہاں سے ناکام نوٹی ہے اب ذرا دیکھئے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ڈی چوک میں جو کچھ ہوا ہے اس میں بنیادی سوال یہ ہے کہ وہاں گولی کیوں چلائی گئی کچھ بھی تھا یعنی یہ معاملات کچھ بھی تھے اگر وہ ڈی چوک پہنچ گئے تھے تو کوئی ایسی قیامت برپا نہیں ہونی تھی آخر یہ کیوں ماحول بنایا جا رہا ہے کہ ڈی چوک چلے گئے تھے یعنی تحریک انصاف کے رہنماؤں سے لے کر وزیر داخلہ تک اور وزیر داخلہ سے لے کر وزیر آزم تک اور وزیر آزم سے لے کر اور جہاں کئی بھی آپ سوچ لیں ہر جگہ بات ایک ہی جا رہی ہے کہ یہ ڈی چوک کیوں گئے آخر ڈی چوک ایسا کیا ہے آخر ڈی چوک میں ایسا کیا ہے اور آخر ڈی چوک کے لفظ کے ساتھ ایسا کیا وابستہ ہے کہ ڈی چوک جانا دراصل ایک جواز فرہم کر دیتا ہے کہ آپ مظاہرین کے ساتھ کچھ بھی کریں یعنی جو کچھ ہوا ہے اس کو ڈی چوک کی رسائی کے ساتھ منسلک کرنے کا ایک عجیب و غریب اور نادر و نایاب نسخہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اگر تحریک انصاف کے کارکنان جنہ ایوینیو پر تھے اگر تحریک انصاف کے کارکنان سنجانی میں تھے اگر تحریک انصاف کے کارکنان ڈی چوک پر تھے تو یہ ایک جیسا واقعہ کیوں نہیں ہے وہ کہیں پر بھی تھے وہ باہر تھے سرکو پر تھے پورے ملک میں کہیں بھی موجود تھے مگر ایسے کہا جا رہا ہے کہ جیسے اس سے چند فنلانگ دور اگر وہ تھے تو ٹھیک تھا یہاں آگئے تو یہ سارے مسئلے ہو گئی بارال اس موقع کو تقویت تحریک انصاف کے یہ رہنوہ بھی دے رہے ہیں بیرسٹر گوھر وغیرہ اور انہوں نے بھی آج یہی کہا کہ ڈی چوک جانے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا ڈی چوک یہ مجمع کیوں چلا گیا یہ خود ان کی قیادت پر سوال اٹھاتا ہے کہ جب قیادت موجود نہیں ہوگی تو کارکنان فیصلے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اس پورے مجمع کے ساتھ یہ مسئلہ پہلے دن سے جب یہ چلا ہے اس لمحے سے موجود تھا کہ اس کی قیادت آگے بڑھ کر کسی لیڈر نے نہیں کی تھی بشرا پی بی کا کردار بھی اس خلا میں پیدا ہوا تھا ایسا نہیں تھا کہ بشرا بی بی نے کوئی خلا موجود نہیں تھا ایک لیڈرشپ موجود تھی اور اس میں ایک کردار سبھال لیا تھا بلکہ یہ مسئلہ تب پیدا ہوا کہ جب ایک خلا چھوڑ دیا گیا اس خلا کے باعث ہی کارکنان نے سارے فیصلے اپنے ہاتھ میں لیا تھے تو بیریسٹر گوھر سے جو سوال ہو رہا ہے سلمان اکرم راجہ سے جو سوال ہو رہا ہے وہ اس خلا کے متعلق ہو رہا ہے کہ وہ اس خلا میں کہاں تھے اب علی محمد خان ان کی حمایت کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کر رہے تھے وہ ان کے ایک ویڈیو آئی ہے مذاکرات کیا ارتالیس گھنٹوں تک ہوتے ہیں مذاکرات کیا بہتر گھنٹوں تک ہوتے ہیں چوبیس کو یہ کافلہ چلا تھا اور اگلے ارتالیس گھنٹوں تک حالات کیا سے کیا تھے کیا یہ دو تین دنوں تک مذاکرات ہی چل رہی تھے اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ وہ پانچ ملٹ کے لئے بھی اس مجمع میں نہیں آئے پانچ ملٹ کے لئے بھی کہیں انہوں نے اپنی چھب نہیں دکھنا آئی تو بیسک سوال یہ ہے کہ یہ خلا چھوڑا کیوں گیا تھا تحریک انصاف کی اس لیڈرشپ کے ساتھ یہ سوال ہمیشہ موجود رہے گا باقی اور بہت سارے سوالات ہیں تو برحال ڈی چوک پہنچنے کے معاملے کو ہی ایک متنازع معاملہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور ایسے پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو لیکن جو میں دلچسپ تناظر آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ کہ دو وضاعتیں ہمیں گزشتہ دنوں سننے کو ملی ایک تو یہ کہ پاکستان آرمی کا سامنا کہیں بھی مجمع کے ساتھ نہیں ہوا ہے یہ وضاعت وزارت داخلہ نے جاری کی اور دوسری بات یہ بھی کہی گئی کہ وہاں کوئی گولی چلی ہی نہیں ہے پی ٹی آئی نے اگرچہ حالات اس وقت ان کے لئے بہت نامعافق ہیں اور عمران خان کے سامنے کیا صورتحال پہنچائی گئی ہے وہ بھی ہم نہیں جانتے ہیں مگر عمران خان نے آج بھی جو بیسک بات کہی وہ یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گولی کیوں چلائی یعنی یہ وہ سوال ہے جو اس وقت پوری دنیا میں تحریک انصاف لے کر گھوم رہی ہے کہ گولی کیوں چلائی گئی اس حوالے سے ایک وضاعت جو آئی وہ یہ کہ وہاں کوئی آتشی اصلہ استعمال نہیں ہوا اب دو بنیادی بات ہے پہلی بات تو یہ کہ تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے وہ تو حالات کو سنبھالا دینے کی کوشش کر رہی ہے مگر جو بیسک مسئلہ ہے خراب جس نے حالات کی ہے اور جس نے یہ مقدمہ کمزور کر دیا ہے ان وضاعتوں کا کہ وہاں فوج موجود نہیں تھی اور دوسری بات یہ کہ وہاں اصلہ نہیں چلا یا آتشی اصلہ استعمال نہیں ہوا ان دونوں وضاعتوں کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ تحریک انصاف کے موقف کا نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ خراب کیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے اور وزیر داخلہ محسن نکمی نے جو بنیادی معاملہ ہے وہ یہ کہ جب یہ مجمع یہ کافلہ خیبر پختونخواہ سے چلا تب محسن نکمی نے کچھ پریس کانفرنسیں کی اور جس میں بے پناہ بے حتیاتیاں ہوئی اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے فوج کو یہاں ٹاسک کر دیا ہے اور ان کو گولی چلانے کے بھی احکامات دے دیے گئے ہیں یہ بات با الفاظ دیگر با انداز دیگر بار بار دہرہی جاتی رہی اور یہاں پہنچنے سے پہلے محسن نکمی نے ایک سے زائد بار یہ بات کہی دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ واقعہ رونما ہو چکا تو شہباز شریف نے بغلے بجاتے ہوئے پاک فوج کو مبارک بات دی اور اس کامیابی کا سہرہ ان کے سر سجایا جیسا کہ وہ اس وقت ہر معاملے میں فوج کو مبارک بات دینے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھومتے رہتے ہیں لیکن اس بار جو انہوں نے مبارک بات دی تھی اس میں ایک باریک واردات تھی اور وہ یہ کہ انہوں نے رسپونسویلٹی ذمہ داری خاموشی سے شفٹ کر دی تھی یہ وہ مسئلہ ہے جو تنگ کرے گا آئندہ دنوں میں مختلف فورم سر ہمارے اداروں کو بنیادی جو وضاحت اور بنیادی جو معاملہ ہے وہ یہاں سے شروع ہونا چاہیے تھا اور اس معاملے کو یہیں سے سمالا دینا چاہیے تھا اب یہ جو غلطی ہے وہ وزیر داخلہ کی سطح پر اور وزیر آزم کی سطح پر ہوئی ہے تحریک انصاف کے رہنماوں کے موقع کے حوالے سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غلط بیانی کر رہے ہیں مبالغہ آمیزی کا معاملہ ہے یا اور دیگر باتیں ہم کر سکتے ہیں ظاہر ہے تحریک انصاف وکٹم ہے اور تحریک انصاف اس صورت میں کچھ بھی بات کر سکتی ہے لیکن یہ جو وزیر آزم صاحب نے ارشاد فرمایا اور یہ جو وزیر داخلہ نے ارشاد فرمایا یہ تنگ کرنے والی چیزیں ہیں اور آئندہ دنوں میں خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اگر اسے کسی نے استعمال کرنے کی کوشش کی کسی بھی فورم پر تو یہ بیانات چارشید بن جائیں گے وہ آخری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عوامی حساسات اور جذبات کا ایک سمندر ابلہ ہوا ہے اگر لوگ آگاہ نہیں ہیں کہ اس وقت ایک عام آدمی کیا سوچ رہا ہے تو اسے گلی محلوں چوکو چورہوں پر ہونے والی گفتگو پر اپنے کان دھرنے چاہیے پاکستان کے جو تصورات تھے انیس سو سیتالیس سے اب تک وہ سارے دھڑام سے گر گئے ہیں لوگ اپنے موززین کے حوالے سے مقدس ترین اداروں کے حوالے سے جو چھوی رکھتے تھے وہ ساری چھوی جیسے کہیں تحلیل ہو گئی ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا ہمیں اپنی صحافتی زندگی میں کبھی کوئی تجربہ نہیں ہوا عوامی حساسات کے سمندر میں ہی سیاستدانوں کی مچھلیاں تیرتی ہیں ہو سکتا ہے کہ شیر افضل مروتوں علی امین گھنڈا پوروں بیریسٹر گوہروں اور جیسی نادروں نایاب مخلوقوں سے کچھ گفتگو کرا لی جائے اور محول کو ٹھنڈا کر لیا جائے لیکن یہ جو ذہنوں میں ٹوٹھوٹ کا عمل شروع ہوا ہے یہ جو ذہنوں میں آئیڈیلز کے گرنے کا عمل شروع ہوا ہے اس کو یہ معاملہ ایسے ہل نہیں ہوگا عمران خان کی طرف سے یہ کہہ بھی دیا جائے کہ یہ معاملہ ختم کر لے تو ایسا نہیں ہوتا کہ عوامی حساسات اور جذبات کو کوئی ایک آدمی اپنی انگلی سے کوئی رخ دے دے ابھی تو عمران خان نے یہ کہا ہے کہ گولی کیوں چلائی لیکن یہ ایک سوال میں دیکھ رہا ہوں کہ شوشن میڈیا پر ایک نعرہ بن چکا ہے ایک سلوگن بن چکا ہے اور ایک تحریک بن چکا ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے ہمیں قومی سطح پر بڑے بڑے فیصلوں کی ضرور آگئے اگر یہ فیصلے آج نہیں کیے گئے تو مسائل بڑھتے ہی چلے جائیں گے اب آپ دیکھیں پارچنار کا واقعہ جس میں بزائر فرقہ وارانہ کھاتے میں ایک لڑائی شروع ہے برپا ہے اور ہم یہ دیکھتے تھے کہ جب اس قسم کی لڑائیاں ہوتی تھی تو فرقہ وارانہ جذبات عوام کے اندر ہوتے تھے جو جس طبقے کا ہوتا تھا وہ اس طبقے کی طرف سے دوسرے طبقے کے حوالے سے مخصوص قسم کی جذبات اپنے دلوں میں پالے بیٹھا ہوتا تھا اور اپنی زبانوں سے اس کا اظہار بھی کرتا تھا ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ پارچنار کے واقعے کو ہر طرف کے لوگ ایک ہی طرح سے دیکھ رہے ہیں صرف اتنا ہی نہیں اگر آپ جا کر اس معاملے کو اچھی طرح کھولے اور کھنگالے تو وہ فریق جو آپس میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہے وہ بھی اس کی ذمہ داری ایک دوسرے پر نہیں ڈار رہی ہے ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر لڑنے والے دو فریق ایک اور فریق کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں یہ فریق کون ہے وہ جو کوئی بھی ہے بہرحال تولنے اور ٹٹولنے کی ضرورت ہے اب یہ کھولنے اور کھنگالنے کی ضرورت ہے اب یہ دروبینی کا وقت ہے اب یہ حتصاب خیش کا وقت ہے اب یہ جاننے اور سمجھنے کا وقت ہے کہ لوگوں کے اندر یہ جو جذبات تھے یہ بھی سرٹ کیوں پڑ گئے ہیں اور ایسا کیوں ہے کہ مختلف طبقوں کے لوگ ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوتے ہوئے بھی ایک ہی فریق کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں اگر آج اس بنیادی سوال کو حل کرنے کی کوشش کی جائے تم ایک بار پھر اس بہران سے نکل آئیں گے لیکن اگر اس کو نظرانداز کر کے ایک بار پھر ہم نے ہاتھوں سے دماغ کا کام لیا یعنی سوچنے کا کام ہم نے ہاتھوں کے سپرت کر دیا تو ایک بار پھر ہم ٹھوکر کھائیں گے ڈی چوک پہ لگنے والی جو ٹھوکر ہے یہ آخری ٹھوکر بھی ثابت ہو سکتی ہے دونوں معنوں میں سمجھنے کے حوالے سے بھی اور تباہ ہونے کے حوالے سے بھی آج کے لیے یہی کچھ محمد طاہر کو اجازت دیجئے اللہ نیمان